موسیقی آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے راجعہ نماثر کے نام سے یہاں پر بیادشان کی ضرورت کیوں سکتے ہیں اس کے بارے میں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شریعہ نماثر جیون میں صرف ایک بار ناکپور سے گزرے تھے وہ ناکپور آئے نہیں تھے وہ یہاں سے سیوہ گرام اور پونار جا رہے تھے دوسری بات یہ کہ جس سموہوں کی طرف سے یہ آئیوجن ہو رہا ہے اس میں انہوں نے ایک دل بھی کام نہیں کیا اور تیسری بات جو ہمارے اکبار کے پردھان سمپادک اوروں سے بتانے میں شیئر کرنے میں ہچکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جس اکبار میں بدپردیش کے ایک شہر میں سمپادک تھے اس اکبار کا ایک آدھیکار توڑنے کے لیے شریعہ نماثر اگروان جو پردھان سمپادک ہے جب وہاں پہنچے تھے تو انہوں نے اور ان کے بھائی نہ ملکے وہاں پہ یہ کیا تھا اس کے باؤں جب میں نے یہ پرستاؤ رخا آس سے دوہجار دو میں دلک بھاسکر یہاں پہ آیا اور جب میں نے اگلے ہی برش ان سے پرستاؤ رخا کہ ہمیں راجیت ماتھر کے نام سے اس طرح کا بیادخان کرنا چاہئے انہوں نے اس سے ایک بھی پرشنی پوچھا اس کا قرآن کیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے اور ابھی بھی جانتے ہیں کہ راجیت ماتھر اس دیش میں پوری شتابدی کے ایک ایسے وقتی تھے جنہوں نے لگاتار پوری وسط نشتہ سیم کے ساتھ پترکاریتہ میں کلم کے کرم کو سمان لیا انہوں نے کبھی بھی پکشپات نہیں کیا یہ وہ بکتی تھے کہ جنہوں نے آپات کان کے دوران لگاتار لکھا ان کے اکبار کے مالک نے یہ کہا کہ آپ کو کسی بھی دن اٹھا کر لوگ جیل لے جائیں گے اور اس کے بعد جب سرکار بدلی اور نئی سرکار نے اس طرح سے کام کیا کہ انہیں انوچت لگا تب بھی وہ دو ٹوک لکھتے ہیں اور اسی لیے کہ آج کل اکبار جو ہے ہشی خوشی کے بہت کام کرتے ہیں ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ خوش رہے منورنجن ہو ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہلمی ستاروں سے کھلاڑیوں سے ملیں لیکن یہ ہمیں کیا سوجھی تو اس کا ایک کارن تو دیکھی یہ ہے کہ آج کل ہم جیسے لوگوں کو آپ کی اس شکایت سے سہمتی درج کرانا چاہیے اور وہ شکایت یہ ہے کہ لوگ تنتر کے جو کھمبے ہیں ان میں دھیرے دھیرے جنگ لگ رہی ہے اور یہ صرف ستہ اور سیاست کی بات نہیں ہے ہم لوگ جس سمواد مادھیم سے آتے ہیں ہمارے یہاں بھی یہ بیماری دھیرے دھیرے گھر کرتی جا رہی ہے تو اس طرح کا کوئی ویچارک کارکرم ہونا چاہیے اور ایک دوسرا کارن اور ہے وہ ایک چھوٹی سی کہانی کے مارفت میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک امیدوار ایک وقتی کے پاس پہنچے چناؤ ہو رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے دارو بوٹی وغیرہ کا سب ہم انتجام کر دیں گے اور اس کے ساتھ میں تم سے ایک ہی وعدہ لیں گے کہ تمہیں ووٹ دینا ہے اس نے کہا کہ بھائی نہیں ہوگا میں فٹے حال آدمی ہوں میرے پاس سمائنی ہے فرصت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ پیسے دے دیں گے سو دو سو روپے لے لینا انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا پاس سو سات سو ایک ہزار تک بات آگئی انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرنا ہے اب مجھے پیسے بات دیجے اب ایسا کریے کہ مجھے ایک بکرہ دے دیجے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے امیدوار گئے باجار میں انہوں نے تلاش کیا اب اس سمائے بکرید نہیں چل رہی تھی اس کے باوزود بکرے کے دام بیس ہزار کے قریب تھے اور اس کا کارن یہ تھا کہ چناؤ نزدیک تھے تو وہ وہاں سے گھوم پھر کے واپس آئے اور انہوں نے بزرگوار سے کہا کہ دیکھیں یہ تو بہت مشکل کام ہے ہم ایسا کرتے ہیں آپ کو پانچ ہزار روپے دیتے ہیں اب تو آپ ووٹ کی ہم ہی بھر دو کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بزرگوار کی عزت بہت ہے اور ان کے کہنے سے کئی لوگ بوٹ دیں گے بزرگوار نے ان سے کہا کہ بیٹا ایک بکرہ تم بیس ہزار روپے میں نہیں خرید سکتے اور ایک انسان کو تم پانچ ہزار روپے میں خریدنا چاہتے ہو تو دوستو اگر یہ بات ہم اور آپ تیہ کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے آئیوجن کا اس طرح کے کوئی کارکرم ہو اس کا ایک بہت مہتو ہے اور یہ ہم لوگوں نے پہلے دن سے سوچا ہے آپ کی جانکاری کے لیے جیسے کہ میں نے آپ سے نبیدن کیا دو ہزار دو میں یہاں پر انتم مہینے میں دسمبر مہینے میں دینک بھاسکر نام کا اکبار شروع ہوا اور اس کے بات اگلے ورشتے ہی چناؤ کے نگاڑے بجنے لگے اب ہمیں تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو ہم لوگوں نے ایک کارکرم کیا اس کارکرم کا نام تھا سنو سنو چنو چنو اور اس میں ہم نے کوئی بڑا گائک کلاکار اس طرح سے نہیں بلایا یہاں پاس میں کھاپر کھیڑا ہے سارے لوگ جانتے ہیں کھاپر کھیڑا کے پاس کے دیہات سے ہم نے کچھ لوگ گائک بلائے وہ اپنے طریقے سے لوگوں تک جو سندیش بھیجواتے تھے وہ سندیش یہ تھا کہ بھائی جاتی اور دھرم کے آدھار پر ووٹ مد دینا کوئی آدمی اگر بھرشت ہے کوئی آدمی اگر اپرادی ہے تو اس کی صحیح جگہ جیل ہے اس کو تم ووٹ مد دینا اور تم ایک عزتدار انسان ہو عزتدار ناغرک ہو عزتدار مت داتا ہو تم یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ شراب اور کھانے پینے کے نام سے تم اپنا ووٹ مد بیچنا تو اب جب اس طرح کی بات ہے تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہر سمسیہ کا حل نرواشن آیوک کے پاس ہے تو وہ نہیں ہے اگر ہم لوگ خود ہی اس معاملے میں سکری نہیں ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور اسی لئے ہم نے نویدن کیا ہم چاہتے تھے کہ لوگ یہاں پر سنے کہ جس طرح کے من میں شنکا ہے ہے سندے ہے کیا ان کی وسطی ستھی کیا ہے راوز جی جو چناؤ آیوک سے چودہ آگست دوہزار پندرہ کو جڑے تھے اس کے پہلے آپ سنٹرل گورنمنٹ میں بڑے پتپے تھے نیورت ہونے کے بات چناؤ آیوک سے جڑے اور پچھلے تیویس جنواری دوہزار اٹھرا سے موکھ نیرواشن آیوکت کا پتھ سمالے ہوئے ہیں سبھی کو نمشکار بھاسکر کے سمو سمپادک شری پرکاش دوبے جی شری گیریش گاندھی مہاراشر راش بھاسا جو چار سے جوڑے ہوئے ہمارے مہاراشر کے مکھ نیرواشن پردادھیکاری شریع اشوانی نیرواشن آیوک کے مہانے دیشک شرید ہیرین روزہ شریمتی دوبے یہاں کے ورشت پولیس اوام پرشاشنے کدھیکاری اور سبھی سمماننی اوپس ست ویدواج جن میڈیا کے پرتندھی اور یوہ ساتھی سب سے پہلے تو میں آپ کے شہر کی پرشنشہ کرنا چاہوں گا میں نے بہت دن بعد ناکپور دیکھا اوپر سے بھی بہت خوبصورت لگا اور نیچے مجھے موقع ملا کچھ دیکھنے کا یہاں آنے سے پہلے بہت ہی خوبصورت شہر ہے بڑا ایتیخاسک یہاں کا رشت ہے اور جو بھی ہے اس کو اتنی اچھی طرح سے پریزرب کیا گیا ہے اتنی اچھی طرح سے سمارا گیا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم واقعی ایک بہت اچھے شہر میں ہیں بہت جمعیدار ناغرے کو بہت جمعیدار پرشاشن یہاں پہ اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے اور سب سے بڑیا یہ لگا کہ ٹریفک سنارلس بلکل کہیں نہیں مجھے دیکھے کہا جرور گیا کہ آپ ادھر جائیں گے تو بہت جیدہ ٹریفک ملے گا لیکن کہیں مجھے اس طرح کا ٹریفک نہیں ملا جیسے کئی بار دلی میں آفیس سے گھر جاتے ہوئے بھی مل جاتا ہے دوسرا سب سے پہلے میں سورگی راجندر ماتھر جی کو شدھنجلی ارپت کروں گا آج کے اس موقع پر جیسا کہ دوبے جی نے بھی بتایا ہے ہمارے مردھنیا پترکار رہے ہیں اور بلکل بنا کسی بھے لاگ لگ پیٹ کسی بھی طرح کی چنتہ کیے بنا وہ جو بھی ان کو صحیح لگتا تھا اس کو وہ لکھا کرتے تھے ان کی کرم بھومی شروع میں اندور رہی لیکن میں اس سمہ وہاں نہیں تھا ان کے دلی چلے جانے کے بعد 1982 میں جب وہ نوہرہ ٹائمز میں سمپادک بن کے چلے گئے اس کے بعد میں ایٹی سکس میں اندور میں کلیکٹر ہوا تو وہاں لوگ مجھے ان کے بارے میں بہت بتاتے جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا اور کوئی بھی پریس کی بات ہوتی تھی وہ ہمیشہ سرو پر رکھتے تھے اور اس اندر میں ایک ان کا لکھت پیرائی ہے 1963 میں انہوں نے لکھا تھا ہمارے راشتری جیون میں کوٹ کر کے ہمارے راشتری جیون میں دو برائیاں گھر کر گئی ہیں یہ آج بھی سمیچین ہیں جنہوں نے ہمیں صدیوں سے ایک جاہل دیش بنا رکھا ہے پہلی تو اکرمنیتہ نیتی ہینتہ اور سنکلپ ہینتہ کو جائز ٹھہرانے کی برائی دوسری پاکھنڈ کی بیماری وچن اور کرم کے بیچ گہری درار کی برائی یہ انہوں نے اس سمیہ ڈائیگنوز کیا تھا کہ ہماری یہ سمسیہ دیش میں ہے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ترہ ترہ کی بری گھٹنائیں ہو رہی ہیں تو لوگ بولتے نہیں کچھ کرتے نہیں بلکہ اس کا ویڈیو بنا کے یا فوٹو کھینچ کے واتس اپ کرنے میں لگ جاتے ہیں اس لئے جو راجی ماتھ جی نے 63 میں لکھا تھا وہ آج بھی ہمارے نیتروں کو کھولنے کے لئے بہت ضروری ہے اس کے بارے میں سوچ نا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مہان دیش رہا ہے اور اس مہان ٹریڈیشن کو قائم رکھنے جیوید رکھنے کی جمیداری ہم اور آپ کے کندھوں پر ہے ان فیکٹ یہاں آنے سے پہلے میں ایک اور مہان پرش کی سماند تسمارک پر گیا ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر دیکش بھومی آپ سوچئے ایک ایسے بیقتی تھے کہ جنہوں نے سمویدھان میں یہ اس سوچ لیا تھا 1946 47 48 میں کی آگے آنے والی پیڑھیاں کیسی ہوں گی کیا کیا کریں کیس طرح سے دیش کو چونہ لگا سکتی ہیں اسے برباد کر سکتی ہیں کیسے اس کو روکنے کی بیوستہ کی جائے اس طرح کا سمویدھان انہوں نے ہمیں دیا اور آج جو الیکشن کمیشن کر پا رہا ہے یا کر رہا ہے وہ اس سمویدھانک پرشت بھومی کے کارن ہی ہے آپ لوگ کہیں گے کہ سمویدھان تو 1950 سے لگو ہے پھر 50 سے الیکشن کمیشن کہاں دیکھ رہا یہ بات آج بھی لگو ہے آپ کے کانون کتنے بھی اچھے ہوں اگر لگو کرنے والا ویقتی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے تو کانون آپ کو پلپلا دکھے گا وہ بات الگ ہے لیکن اس میں کانون کا قصور نہیں ہے کانون میں ساف لکھا تھا article 3 24 میں there shall be an election commission to maintain electoral rolls and to provide superintendence direction and control to the conduct of elections یہ جمہداری election commission کو سمویدھان نرماتا ہو نے سوپی تھی کہ آپ مددات سوچی کو سندھارت کریں گے اور چناؤ پرکریہ کو ادھیکشن نیدیشن اور نیانترن کریں گے اس کے انٹرپیٹیشن میں سروچ نیائلے نے یہ کہا کہ قانون اگر کسی کو جمہداری سوپتا ہے تو اس لئے اس وجہ سے نہیں سوپتا ہے کہ یہ ویکتی مسئیبت آنے پر بھگوان کی پرارسنہ کر کے ان سے کچھ شکتی مانگ لے گا اور کچھ کر لے گا بلکہ اس اس لئے سوپتا ہے کہ اس کو وہ شکتیاں دی ہوئی ہیں اور وہ شکتیاں اگر نہیں دی ہوئی ہیں تو وہ جو کچھ بھی اس مسئیبت سے نپٹنے کے لئے کرے گا وہ ہی قانون ہوگا اور اس اسی وجہ سے الیکشن کمیشن آج تک ایسی جتل سمسیاؤں سے نبٹتا رہا ہے ابھی حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ پیسے کا دورپیوگ بہت زیادہ ہونے لگا ایک پردیش میں چناؤں میں جو الیکشن مشینری کی ٹیمز تھی انہوں نے لگ بھاک ساس سو کروڑ روپے بٹتے ہوئے پکڑا ایک بیدھان سبھا چھتر میں اکیلے ایک بیدھان سبھا چھتر میں نبے کروڑ بٹنے کا ایویڈنس پکڑا سوچیں ایک بیدھان سب چیزوں کے بارے میں کانون میں کوئی ویوستہ نہیں ہے بوت کیپچرنگ چناؤ پرکریہ پوری طرح سے پردوشت ہو رہی ہے تو کوئی پرادھان نہیں تو اسی سروچ نیائلے کی رولنگ کا سہارا لیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے نرنے لیا کہ ہم یہاں چناؤ نہیں کرائیں گے کیونکہ یہاں پیسہ بٹنے سے باتابرن بلکل چناؤ کرانے ہوگ نشپک چناؤ دینے یوگ ہے ہی نہیں اور وہ معاملہ سروچ نیائلے تک گیا اور ہر نیائلے نے اس کو اپھولڈ کیا کہ یہ رولنگ بلکل صحیح ہے کیونکہ جمعہ داری ان کی ہے انہیں اپنے نیدیشن نیانترن میں چناؤ کرانا ہے اور اگر چناؤ ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے تو انہوں نے جو کاؤنٹر منٹ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے اس طرح کی دو تین چیزیں اس میں اور بھی ہیں جیسے یونیورسل سفریج ہے 326 میں انوچھے 326 میں کہ سب لوگوں کو مت دینے کا ادھکار ہے الیکشن کمیشن اس دشاہ میں بہت پریاس کر رہا ایک ہم لوگ پروگرام چلا رہے ہیں سسٹیمیٹک ووٹر ایڈوکیشن اینڈ ایلیکٹرل پارٹیسپیشن تاکہ ووٹر کو بتایا جا سکے کہ یہ اس کا ادھکار ہے اور اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے ایک ووٹ سے کیا انتر پڑتا ہے ہر ایک ووٹ مہت پورن ہے اور ہر ایک ووٹ سے انتر پڑتا ہے اسی تارت میں میں اس ورش الیکشن کمیشن نے سگم نرواشن یا ایکسیسیبیل الیکشن کی ٹھیم رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ڈیسیبیلٹی سے گرسط ہیں جن کو کوئی نہ کوئی سہایت ریجیسٹریشن کے لیے یا پولنگ اسٹیشن پولنگ اسٹیشن پہ چاہیے ہوگی ویلچیر چاہیے ہوگی یا کیا چاہیے ہوگی یہ بھی کرتے ہیں اور وولنٹیرز بھی اپلپد کراتے ہیں تاکہ ان کو پوری سویدھا مل سکے آپ کا جو وشاہ ہے سندھے اور سمادھان آج کل جو سب سے بڑا سندھے الیکشن کمیشن جب بیلٹ پیپر سے چناؤ ہوتے تھے تو لاکھوں ووٹ اوید ہو جاتے تھے کیونکہ ہمارے متداتا کی جو مہر ہے وہ ادھر ادھر لگ جاتی تھی یا کوئی اس میں آئیڈنٹیفیکشن مارک ہو جاتا تھا جس سے سیکریسی بریچ ہونے کا خطرہ ہوتا تھا اور کئی بار تو جو وہ عوید متوں سے کم ہوتا تھا مطلب اگر وہ عوید ہوتے تو شاید بکٹری کسی دوسرے کی ہو سکتی اسی طرح سے بیلٹ پیپر سے جب چناؤ ہوتے تھے تو اس سمہیں باہو بل جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے قانون بنائے گیا تھا کہ اگر باہو کے ذریعے بود کیپچرنگ ہو جائے تو الیکشن کمیشن وہاں ری پول کرا سکتا ہے اس کا بہت زیادہ پرچلن تھا ایک پردیش میں میں اوبزرور تھا اس پردیش کے نام نہیں لوں گا لیکن یہ بتاؤں گا کہ وہاں محلہ شکتی اتنی طاقتور ہے کہ انہوں نے اس چناؤ کے ٹھیک وہاں جب وائرلیس پر خبر ملی کہ ایک جیپ میں کچھ راجنیتک لوگ ڈنڈے اور رائیفلز لے بود کیپچر کر سٹفنگ کر رہے ہیں بیلٹ جو ہے اس پہ سٹیم کر بیلٹ باکس میں ڈال رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک کر رہے ہیں اور ابھی تیسرے پولنگ سٹیشن پر پہنچے ہیں تو میں نے کہا کہ میں بھی دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ تو ہم لوگ جب وہاں گئے تو آپ کو آشر ہوگا کہ وہاں کچھ محلہ ووٹروں نے جو اس سمئے وہاں پر موقع پر تھیں وہاں پر جو یہ بوت کیپچر کر کے یہ ویلٹ پیپرز پہ سٹیمپ لگا رہے تھے ان کو درباجہ بند کر کے اتنی پٹائی لگائی کہ ان میں سے ایک مر گیا اور اس کے بعد ہماری جو پولنگ پارٹی تھی وہ اس پچھو پیش میں تھی کہ ان کے خلاف فائر کریں یا کیا کریں کیونکہ انہوں نے ایسا کر دیا ہے اس بات کی ریپورٹ ہوئی انویسٹیگیشن ہوئی سب کچھ ہوا لیکن یہ سامنے نکلا کی بیلٹ پیپر سے چناؤ ہونے میں کتنے خطرے ہیں کس طرح سے منپلیشن ہو سکتا ہے اور ابھی حالی میں ہمارے دو پڑوسی دیشوں میں چناؤ ہو رہے ہیں ایک میں تو ہو چکا ہے ایک میں چل رہا ہے کیونکہ وہاں جب تک پچاس پرسن سے زیادہ ووٹ نہیں ہو تب تک راشپتی چنان نہیں جاتا ہے تو ابھی جو ہائیسٹ ووٹ پانے والے ہیں ان کو بیالیس پرسن تک ملے ہیں تو ابھی ایک بار پھر سے راؤن ہوگا وہاں بیلٹ پیپر سہی چناؤ ہوتا ہے لیکن ان دونوں دیشوں میں اتنی زیادہ شکایت باجی اور آلوچ نہ ہو رہی ہے کہ صاحب یہاں بیلٹ پیپر ملے وہاں بیلٹ باکسز ملے یہاں اس طرح کی سٹفنگ ہوئی وہاں اس طرح کی سٹفنگ ان سب چیزوں سے نجات پانے کے لیے انیس سو ستتر میں شریع ایشل شکدھر جو سمیں مکھن رواجان آیوک تھے انہوں نے الیکٹرون ایک ووٹنگ مشین کے لیے شروعات کی کہ ایسا کوئی مشین ہمیں بنانا چاہیے جس سے ان سب چیزوں سے نجات پائی جا سکے مشین بنی پہلی بار اس کو اپیوگ میں لیا گیا لیکن قانون میں سنشودھن نہیں کیا تھا 82 میں تو اس لیے وہ کوٹ نے رد کر دیا کہ جب تک قانون میں آپ یہ نہ کریں کہ بیلٹ پیپر یا ایویم سے چناؤ ہوگا تب تک آپ کا اپیویم اپیوگ کرنا گلت ہے تو اس کے بعد وہ کچھ دن فیرٹل گئی لیکن اس کے بعد 98 99 سے سب ہی چناؤوں میں الیکٹرون اگر موٹنگ مشین یوز ہو رہی ہے اور آپ کو میں یہ بتا دوں الیکٹرون اگر موٹنگ مشین کو اپیوگ میں آتے آتے اتنے سال ہو گئے ہیں کہ الیکٹرون موٹنگ مشین جو دو مشین وں سے ملکہ بنی ہیں بیلٹ یونیت اور کنٹرول یونیت اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی میل فنکشن نہیں ہوتی اور زیادہ سے زیادہ فیلوی ریٹ جو ہے پوائنٹ فائی پرسنٹ ہوتا ہے لیکن کنفیوزن لوگوں میں بہت جیادہ ہے اگر بیوی پیٹ فیل ہوتی ہے جو بلکل نئی مشین اور یہ پرنٹر ہے ووٹر ویریفائی ویل پیپر آڈٹ ٹریل یہ لازت یر دو سترہ میں جب بہت زیادہ لوچ نا ہو رہی تھی ساری پارٹیاں لام بند تھی بیلٹ پیپر لائی تب کمیشن نے مل پارٹی میٹنگ بلائی تھی اور اس میں ان لوگوں نے التیمیٹم دیا تھا کمیشن کو کی یا تو آپ سارے پولنگ اسٹیشن پر بیوی پیٹ لگائیے نہیں تو پھر بیلٹ پیپر سے کراییے تب کمیشن نے ان کو کمیٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم شت پرتیشت بیوی پیٹ لگائیں گے جس میں بٹن دبانے پر بوٹر کو دکھ چاہیں تو اس کو کاؤنٹ کر کے ملان کر سکتے ہیں تو اس ویوی پیٹ بننے ابھی شروع ہوئے ہیں کیونکہ کمیٹمنٹ کیا گیا نئی مشین ہے پہلی بار ٹریننگ ہو کے یہ پارٹیز لے کے جاتی ہیں اور ٹریننگ میں میں دیکھا ہے کہ تھوڑی گفلت اس لیے ہوتی ہے کہ آج کا یوگ جو ہے موبائل واتس اپ کا یوگ ہے تو ٹریننگ کے دورانی میں نے دیکھا بہت سے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں باہر اپنا فون سننے یا واتس اپ کا کوئی جواب دینا اور اسی سمہ کوئی کرٹیکل چیز اگر بتا دی جاتی تو ان سے چھوٹ جاتی اور جب وہ پولنگ اسٹیشن پہ وہ کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو کوئی گلتی ہو جاتی اور اس سے وہ جلدی ہو جاتی اس کو کہتے ہیں کہ یہ مشین گلت کام کر رہی جبکہ مشین اگر فیل ہوتی آپ کوئی گھر میں الیکٹرون مشین لاتے ہیں اور اس کو آپ اپیوگ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو گھر میں بھی ایسی گلتی ہو سکتی اس سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں آئی ایٹی ڈیلی آئی ایٹی ممبئی آئی ایٹی بھیلائی ان کے پروفیسر ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اس میں جتنے بھی اس طرح کے فالٹس آئے اس انہوں نے اس کو صدھارا اور اب اس میں اس طرح کی فیلیرز نہیں ہوتی ہیں جو کی پچھلے اپ چناؤں میں یا چناؤں میں دیکھی گئیں اس مشین میں الیکشن کمیشن نے یہ بھی تیع کیا کی ایک پولنگ اسٹیشن رینڈوملی سیلیکٹ کر کے اس کا کاؤنٹ منڈیٹری ہوگا ہر ویدھانسوہ چھتر میں ایک پولنگ اسٹیشن چنا جائے گا اس کی جو ہے کاؤنٹ کی جائیں گے اور ان کا ملان دکھا جائے گا کہ یہ مل رہے ہیں اس کے لابہ ایک پرابدھان کیا ہے رول 56 میں کہ اگر کنڈیڈیٹ یا اس کے ایلیکشن ایجن کو کوئی بھی سکتا ہے اور ایسا گوہ میں چار پولنگ اسٹیشن کی شکایت آئی تو ریٹرننگ آفصر نے چار پولنگ اسٹیشن پر کاؤنٹ کرائی کرناٹک الیکشن میں دو پر کرائی گئی تو یہ بھی ویوستہ ہے کہ جہاں بھی کانڈیڈیٹ کو یا اس کے ایلیکشن ایجن کو لگتا ہے کہ کوئی بھی گلتی ہوئی ہے شاید تو وہاں بھی سلپس کاؤنٹ ہو سکتی ہیں ان سب ویوستہ وں اس میں جو الیکشن کمیشن کی شروع سے بھومکہ رہی ہے اس پر بھی میں تھوڑا سا پرکاش ڈالنا چاہوں گا 25 جنوری 1950 کو الیکشن کمیشن بنا 26 جنوری سے ہمارے سمیدھان لاغو ہوا 26 جنوری 1950 سے اس سمج جب الیکشن کمیشن کو پہلا مددات سوچی بنانا ساتھ تو آپ ویجولائز کریے کیسی پرستی پارٹیشن کے قارن بہت سے لوگ پاکستان سائٹ سے اس طرف آئے تھے بہت سے لوگ یہاں سے وہاں گئے تھے یہ لوگ ریفیوجی کیمپس میں رہتے تھے جہاں ان کو ڈھونڈنا بھی مشکل تھا جہاں ان کا کوئی نشپکشتہ اور کریڈیبیلٹی کے ساتھ ڈیلیور کیا اس سے جاہر ہوتا ہے کہ شروعات سے الیکشن کمیشن نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ ہمیں الیکشن پورے بشوشنیتہ کے ساتھ کرانا ہے اور اپنے دیش کی جنتہ کو ڈیلیور کرنا ہے بشو میں صرف ایک ہی ایسا جس کو کہتے ہیں الیکٹورل انٹیگریٹی پروجیکٹ یہ ہارورڈ وشویدیالہ امریکہ یو ایسا اور سیڈنی وشویدیالہ میں ریسرس ٹیمز بناتی ہیں اور وہ پورے وشو کے الیکشنز کو ان کی انٹیگریٹی کے آدھار پر میجر کر کے ایک ٹائم سیریز ڈیٹا پبلش کرتی ہیں اس میں آپ کو کمیشن کی وشو سنیتہ کاؤنٹنگ پروسس پولنگ پروسس ٹیکنولوجی میڈیا مینیجمنٹ منی مینیجمنٹ سارے یہ انڈیکیٹرز ہیں اور ان گیارہ انڈیکیٹرز کے آدھار پر جو وہ دوہزار چودہ کا الیکشن ہمارا ہے اس کا جو الیکٹورل انٹیگریٹی پرسپشن انڈیکس انہوں نے بتایا ہے وہ ہنڈرڈ میں سے ففٹی نائن بتایا کہ آپ کے الیکشن جو ہے مارڈرٹ الیکٹورل انٹیگریٹی کے ہیں لیکن وہیں دوہزار پندرہ میں جو بیہار الیکشن ہوا اس کا انہوں نے سکسی نائن بتایا کہ یہ ہائی الیکٹورل انٹیگریٹی کا مطلب دوہزار چودہ سے ایک سال میں چناؤ آیوگ نے اس طرح کے قدم اٹھائے کی چناؤ کے جو انٹیگریٹی انڈیکس ہے اس میں اتنی زیادہ بڑھوتری ہوئی اور لگاتار چناؤ آیوگ قدم اٹھا رہا ہے چاہے ٹیکنولوجی کا اپی ہو ہو یا کسی بھی ووٹر کسی بھی پارٹی کسی بھی کینڈیڈیٹ کی کوئی چندہ ہو ان سب کو سنتے ہیں ان فیکٹ ابھی ایک پارٹی نے ٹائم مانگا کہ ہم لوگ سنڈی کو ملنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن نے سنڈی کو آفیس کھول کے ٹائم دیا اور ڈیرڑھ گھنٹے ان کو سنا تو اس لیے یہ جو الیکشن کمیشن کی چندہ ہے ہمارے سٹیک ہوتا جا رہا ہے اور حالی میں کرناٹک چناؤں میں ایک ایسا اپلیکشن ہمارے بلکل ینگ کلیکٹر نے تیار کیا جس کو کہتے ہیں سیٹیزن ویزی لینز اگر یہ اپلیکشن آپ اپنے موبائل پر ڈاؤنلوڈ کر لیں سی ویزل کے نام سے ملے گا فری آف کس ہے سکتے ہیں اس گلتی کا ویڈیو بنا سکتے ہیں اور سمیٹ کر دیں گے آپ کو نا تو فون نمبر ڈالنا اس میں نہ کوش ڈالنا ہے اپنے آپ ڈسٹرک 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 اور ڈسٹرک ریٹرننگ آفسر کے ان باکس میں پہنچ جائے گی شکایت ویڈیو کے ساتھ جو گارنٹی یہ لی گئی ہے کہ سو منٹ کے اندر کاروائی ہو کے آپ کو ریسپونڈ کیا جائے گا کہ صاحب آپ کے اس پر یہ کاروائی ہو گئی ہے پھر اس میں مجھے کولکتا میں سجھاؤ ملا کہ صاحب بہت شکتشالی راجنیتی نیتا کے خلاف کوئی شکایت کرے گا تو تو اس کا پرافدھان بھی ہو تو کمیشن نے اس کا پرافدھان بھی کر دیا ہے کہ اگر آپ ایک باکس کو ٹک کر دیتے ہیں تو آپ کا نمبر بھی نہیں جائے گا آپ کا نام بھی نہیں جائے گا کچھ آپ کا ایڈریس بھی نہیں جائے گا اور شکایت درد ہو جائے گی صرف یہ ہے کہ آپ کو فیڈ بیک کہ آپ کی شکایت پر کیا ہوا وہ میڈیا کے جاریے ملے گا کیونکہ ہم آپ کو بھیج نہیں سکتے کیونکہ آپ کا نمبر آیا نہیں ہے تو اس طرح کے لگاتار صدھار کرنا election commission میں ایک پرمپرہ بنی ہوئی ہے اور اس کو بہت صدرڑ ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں conclusion کے سمایے کیونکہ بعد میں آپ اپنی جگیا سے پرشنوں کے ماد دھم سے پوچھ کر کر سکتے ہیں دو چنتہیں جو بہت مہت پورن ہیں جس کی وجہ سے ہمارا electoral integrity بھی پورے دیش کے چناؤ کا 59 پر ٹکا ہوا ہے وہ ہیں money میڈیا میڈیا کا مطلب ہے سارا میڈیا سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا منی کا دروپیو جیسے ہم نے آپ بتایا کہ وہ کاؤنٹرمنٹ کرنا پڑا الیکشن کو لیکن وہ علاج نہیں ہے ہم لوگ نو نو فلای سکوار ٹیک ایک بدانسوا چھتر میں لگا دیتے تیم لگا دیتے ہیں سارا انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ پیش لگا دیتے ہیں تو اس کا پرینام کیا ہوا کہ وہاں انفورسمنٹ بہت تگڑا ہونے سے پیسہ کئی دوسری جگہ سے سر اٹھانے لگتا ہے جہاں آپ کا کوئی نظر نہیں ہے وہاں کچھ کرنے لگ جاتا ہے اور لیٹسٹ کیا ہے بگ ڈیٹا فرمز آپ نے سنا ہوگا کیمبری جنیلیٹی کا ان کو پیسہ دے کے ان سے ہر بوٹر کا ڈیٹا لے کے پروفائلنگ کر کے وہ کس طرح سے پرباویت ہوگا ایک پرٹیکولر ڈیریکشن میں ووٹ کرنے کے لیے اتنی باریک ریسرچ کرا اس میں اتنا پیسہ لگا دیا جاتا ہے کہ آپ کو مل جاتا ہے اور آج کل مشین آگئی ہیں جن کو بوٹس کہتے ہیں آدمی بھی جروری نہیں ہے بوٹس جو ہے اس طرح کے میسیج بنا بنا کے اس آدمی کے موبائل پر ڈالنے لگ جاتا ہے اور اس آدمی کو وشواہ سو رہا تھا یہ ہے اس لئے اب ادھر ہی بوٹ دینا اور یہ اپنے دیش میں تو آئے گا بہت وکسد دیشوں میں یہ پروحاوت بھی کر چکا ہے اس کی جانچ بھی ہو رہی ہے آپ پڑھتے ہوں گے اس کی جانچ بھی ہو رہی ہے انویس سیگیشن بھی ہو رہے کہ کن کن دیشوں کے چناؤں میں اس طرح سے پروحاوت ڈالا گیا کسی اور دیش پر بھی وہ آروپ لگا رہے ہیں لیکن ابھی یہ تیہ نہیں ہے کہ کوئی سرکار بھی اس میں شامل تھی یا نہیں یا صرف کچھ اس طرح کے لوگ ہی تھے یا کچھ اس طرح کی ایجنسی ہی تھی لیکن یہ ایک بہت بڑا خطرہ سر پر من رہ رہا ہے کہ اگر پیسے کا دروپیوگ فیزیکل ہم روک لیتے ہیں بٹنے کو روک لیتے ہیں تو کہیں اور سے یہ دروپیوگ ہونے لگتا ہے اور یہ چناؤں کو بہت غلط طریقے سے پروحاوت کرتا فیک نیوز جو جیسی سائیکولوجی والا بیقتی ہوتا ہے وہ نیوز پر وشفاظ بھی کر لیتا کہ میں تو سوچتا ہی تھا ایسا ہی ہوگا یہ چیز بھی چناؤں کو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے چاہے انتراشری اس طرح پر کوئی چناؤں چاہے ہمارے یہاں پر چناؤں ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے قدم اٹھائے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا اخواروں میں سارے سوشل میڈیا پلیٹ تاکہ وہ جو سائلنس پیریٹ جس میں ووٹر بڑی شانتی سے تہہ کر سکے کہ اسے کس کو ووٹ دینا ہے وہ شانتی پرباوت نہ ہو یہ کمیٹمنٹ بھی انہوں نے دیا ہے اور امید ہے کہ آگے آنے والے چناؤں میں یہ کمیٹمنٹ وہ پورا کریں گے آپ لوگوں نے جو یہاں مجھے بلائیا اور اتنے پرباوت دیجنوں کے سامنے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا اس کے لئے میں آپ بھاسکر پریوار شریف پرکاش دوبے شریف گریش گاندھی جی اور آپ سبھی کا آبھار ویقت کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ کبھی بھی کسی بھی طرح کی فیک نیوز کسی بھی طرح کے شوشل میڈیا کے اس طرح کے میسیجز پر وشواس کرنے کی ولنرابلیٹی اپنے اوپر کبھی نہیں آنے دیں گے آپ کو وشواس رکھنا چاہیے اپنے دیش کی طاقت میں اپنے دیش کے سمویدھان میں اپنے دیش کی سمویدھان بہو جنوں کی بلند آواز آواز انڈیا ٹی وی دیکھئے اپنے موبائل پر کہیں بھی کبھی بھی آج ہی آپ کے انڈرائیڈ موبائل کے پلے سٹور سی آواز انڈیا ٹی وی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور دیکھئیں آواز انڈیا ٹی وی کے لائیو پروگرام آپ کے موبائل پر آواز انڈیا ٹی وی دیکھیں یوٹیوب پر بھی آپ ہمارے یوٹیوب پیج youtube.com سلیش آواز انڈیا ٹی وی پر جا کر ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی گھنٹی کی بٹن دبائیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں دیکھتے رہے آواز انڈیا ٹی وی بہو جنوں کی بلند آواز